اب کسی دوسرے دل کے ساتھ ملکے سماجلہ دی پارٹی کسی دل کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی ٹھیک ہے یہ بہت ہی اہم بات آپ کہہ رہے ہیں خاص طور پر اس لئے کیونکہ پچھلے دو دن سے چرچاک چل رہی تھی کہ آپ نے بسپاد دھیکش سوشریم آیواتی جی کو بدھائی بھی دی پر کوئی جواب نہیں آیا ان کی طرف سے وہ تو اچھا لگا مجھے کہ ہم اپنی جو میرا بہوہار ہے کہ مجھے بدھائی دینی چیئے تھی اور یہ سوال آپ تب بھی پوچھتے مجھ سے اگر میں بدھائی نہیں دیتا تو تو ٹھیک ہے آپ نے دی لیکن کوئی جواب نہیں آیا تو اس لئے مجھے یہ جاننا سوابہ بھی لگا کہ آپ کو کیسا لگا کیونکہ پچھلی بار تو انہوں نے بہت اچھا لگا کہ اگر جواب نہیں ملا تو مجھے تو اچھا لگا کہ اگلی بار بدھائی نہیں دیں گے یہ کلیریٹی ہو گئی کہ آپ بالکل اکیلے ہی جائیں گے مطلب اس کے ذریعے بھی یا پہلے سے آپ سپرشتے اسی کے جنم دن پر بدھائی دینے کا مطلب ہی نہیں کہ کوئی گڑھوندن ہونے جا رہا ہے اور میں نے آپ سے کہا کہ سماجوادی پارٹی تیاری کر رہی ہے اکیلے ہی مقابلہ کرنے کے لئے لیکن یہ بتائیے اکھیلے جی میں کچھ ادھارنوں کے ساتھ یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے بیہار میں پچھلی بار جب بھارتی جنتہ پارٹی اکیلی لڑی تھی اور باقی دل ایک ساتھ لڑے تھے تو بی جے پی کو نقصان ہوا مہاراشتہ کا بھی ایک ادھارن ابھی دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو آپ ایک بڑے لکش کی بات کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کی اس میں آپ کا اکیلہ جانا بھارتی جنتہ پارٹی کو مطلب ایک اس طرح کی چناؤتی ترہے گا دیکھیں اتھر پردیس کی تلنا کسی ارنے پردیس سے نہیں کی جا سکتی اتھر پردیس کی رازنیت الگ طرح کی ہے اور میرا ماننا ہے کہ سماجبادی پارٹی اکیلے ہی جب چناؤ لڑے گی تو بھارتی جنتہ پارٹی کا مقابلہ کر لے گی اور کیول میرا ماننا نہیں ہے سماجبادی پارٹی کے سبھی لیڈرز کا ماننا ہے ہمارے کائکرتاؤں کا ماننا ہے اور یہاں تک جب جنتہ کے بیش میں بات چیت ہوتی ہے جنتہ بھی یہی سوئکار کر رہی ہے کہ سماجبادی پارٹی جب اکیلے لڑے گی اور اپنے ایجنڈے کے ساتھ آئے گی تو ہم بھارتی جنتہ پارٹی کا مقابلہ کریں